نواز شریف نے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ اور روٹھا ہوا بچہ قرار دے دیا صدر نون لیگ نے ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی خود بات سید کے لیے سنجیدہ نہیں تو کوئی کیسے مذاکرات کرے ماضی میں بھی خود چل کر بنی گالا گیا مگر ہمارے خلوص کو کمزوری سمجھا گیا دل میں کوئی کینہ آداوت یا انتقام بھی نیت نہیں ہم ملک کے خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہی جمہودیت کا حسن ہے نواز شریف مزید بولے ہم نے تو آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا تم واپس لائے آئی ایم ایف کی شرطیں مانیں گے تو غریب کے لیے مشکل کیسے پیدا نہیں ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کی چین میں مصروفیات وفد کے ہمراہ چین کے تاریخ ورسے ٹیریکوٹا وارئیرز میوزیم کا دورہ کہا عظیم قومیں اپنے تاریخی ورسے کی حفاظت کرتی ہیں تاریخی میوزیم کے دورے کی دعوت پر شیجن پنگ کے مشکور ہیں مزید کہا پاکستان تاریخی اور ثقافتی ورسے سے مالا مال ہے ایسی جگہوں کی بہالی کر کے سیاحتی مقامات پر تبدیل کریں گے گزشتہ روسینی قیادت سے ملاقات میں سی پاک کی اپگرڈیشن پر اتفاق سیکیورٹی اقتصادی سے زارتی سمید دیگر شعبوں میں تابون کو فروغ دینے کے عظم کا اظہار پاکستان اور چین میں تائیس سہاں مفاہمتی آدھ داشتوں اور معاہدوں پر دستخط حکومت نے سابق فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی آئی ایم ایف کی تجویز مسترد کر دی سابق فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ مزید ایک سال زاری رکھنے کا فیصلہ ٹیکس چھوٹ مال کے درامد اور سیلز پر رہے گی ایف وی آر زرائے کے مطابق چھوٹ ختم ہونے سے ٹیکس محصولات میں زیادہ اثر نہیں پڑے گا آئی ایم ایف کو اس پر راضی کیا جائے گا ادھر آئی ایم ایف کی ٹیکس حدف بارہ ہزار نو سو ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ایف وی آر کو تین ہزار چار سا نوے ارب روپے کی زائد ٹیکس وصولی کرنا ہوگی دوران عدد نے کہا کہ اس میں پیش رفت بشرا بی بی نے اسلاعباد ہائی کورٹ میں سزا موت تلی کے درخواست دائر کر دی موقف اپنایا کہ استغاسن ازاد سے بھرپور کمزور شواہد عدالت میں پیش کیے فرائل کورٹ سے دی گئی سزا برقرار نہیں رہ سکتی عدالتین فروری کو بشرا بی بی کے سزا موت تل کر کے زمانت پر رہائی کے احکامات زاری کرے اسلاعباد ہائی کورٹ ڈائری برانچ نے درخواست سر اترازات آئیت کر دیئے کہا سیشن کورٹ میں سزا موت تلی زیرے التواہ ہوتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے اپوزیشن اور صحافی تنظیموں کے تحفظات نظر انداز قائم مقام گورنر مالک احمد خان نے حتیٰ کے عزت بل پر دستخط کر دیئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر رخصت پر تھے گزٹ نوٹفیکیشن کے بعد قانون پر عمل درامت ہو جائے گا اطلاق پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا ادھر بل قانون بنتے ہی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا عدالت جلوازی میں بغیر مشابرت کیے قانون کو کلدم قرار دے درخواست میں استعداد تحریک انصاف کا سوات میں پاور شو گراسی گراؤنڈ میں پنڈال سج گیا جلسے سے رہنماوں کا خطاب جاری کارکن پر جوش وزیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گنڈا پور کچھ دیر بعد جلسے سے خطاب کریں گے جلسہ گاہ کے چاروں اطراف سخت سیکیورٹی انتظامات پاکستان امریکہ سے ہار کے بعد اگلے انتحان کے لئے تیار اور کھلانیوں کے نیو یورک میں دیرے روایتی حریف پاکستان میں بھارت کل نیو یورک این اصلاو کاؤنٹی میں مدے مقابل ہوں گے ہائی وولڈش ٹافلی سے قبل قومی پلیئرز آج رات پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے کپتان بابر آزم غلطیوں پر قابو پا کر بہتر کھیل کے لئے پورا عظم کہا بھارت کے خلاف جیت کا عظم لے کر میدان میں اتریں گے چیرمن پی سی بی بھی میچ دیکھنے کے لئے نیو یورک میں موجود امریکہ اور کینیڈا میں وقیم پاکستانیوں کا بھارت کے خلاف میچ میں شاہینوں کو ایڈی چھوٹی کا زور لگانے کا مشورہ شائقین کا کہنا ہے کہ امریکہ سے شکست کے بعد وہ نا امید نہیں کل میچ دیکھنے سٹیڈیم جائیں گے اور اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھائیں گے ٹی ٹوینڈی ورل کپ میں ایک اور اپسیٹ افغانستان نے نیوزی لینڈ کو چوراسی رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی ایک سو سارٹ رنز حدف کے تاقم میں کیوی سنیم کا قصہ پچھت کر رنز پر ہی تمام خضل حق فاروقی اور راشد خاند کی چار سار وکٹیں ایک اور میچ میں بنگلہ دیشنی سٹی لنکا کو مات دے دی ایک سو پچھیس رنز کا حدہ بنگلہ دیشی بیٹرز کے لیے بڑا امتحان بنا مگر گڑتے پڑتے عبور کر ہی لیا تیسرے میچ میں کینیڈا نے آئرلنڈ کو شکست دی کینیڈا کے ایک سو سیمتیس رنز حدف کے تاقم میں آئرش ٹیم ایک سو پچھیس رنز ہی بنا پائے ملکی تاریخ میں پہلی بار پنجاب لائف سٹاک کارڈ اور فارمر رہنمائی ایپ کا اجراء مویشی فیٹ کے لیے بلا سود دھائی لاکھ روپے تک قرض ملے گا سالیس ہزار فارمرز مستفید ہوں گے اجلاس کے خطاب میں مریم نواز نے کہا لائف سٹاک فارمرز کو معاشی خود مختاری کے راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں لائف سٹاک کارڈ سکیم سے چار لاکھ جانور میٹ ایکسپورٹ کیلئے دستیاب ہوں گے اور ایدو لازہام نو روز باقی کراچی لاہور پشاور سمیت شہر شہر مویشی منڈیوں کی رونقے بڑھنے لگیں منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور موجود تیالکورٹ کی منڈی میں رازن پوری بکرے توجہ کا مرکز جانوروں کے قیمتیں بھی آسمان پر مہنگائی کے باعث بیپاریوں اور خریداروں میں تقرار ادھر پجاب حکومت میں لاہور کی شہرہوں گلی کونچوں میں قربانی کے جانور فروخت کرنے پر پابند بھی لگا دی پتوکی میں خسرہ کی وبا سے مزید تین بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں گاوٹھٹھا کمیانہ میں خسرہ سے جانبہ بچوں کی تعداد دس ہو گئی ہے تحصیل ہیڈکوارٹر میں ٹوٹرل چالیس کیسز رپورٹ ہوئے اور ابھی چھے بچے اسپتال میں زیر علاج ہیں اس وقت ہمارے نمائندے شاہین بخاری تحصیل ہیڈکوارٹر میں موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں شاہین بخاری بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آجی بلکل پنجاب بھر کی طرح جو تحصیل پتوکی میں بھی خسرے کے جو مریض ہیں ان میں خاکی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کھٹھا کمیانہ اور اس کے گردوں نمہ میں پہلے سات بچے جہاں باگ خسرے کی وبا سے ہو چکے تھے اب ان کی تعداد دس ہو چکی ہے خسرے کی بابا میں مبتلا ہے اس حضرتال میں ایڈمیٹ ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی تفصیل پتوکی میں خسرے کی بابا کافی پھیلی ہوئی ہے اور یہ کمیانہ تھٹھا جو گاؤں میں وہاں پہ کافی سارے بچوں میں خسرہ پایا گیا جس پہ وزیر سہت نے ایکشن بھی لیا تھا اور آئے بھی تھے مگر ابھی تک یہاں پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی اور وہاں پہ ابھی بھی پیچھے بھی چالیس بچے یا ہاؤسپیٹل میں داخل ہیں جو اب چلے گئے مگر اب بھی چھ سات بچے ابھی بھی ہیں عجیب علکہ آپ نے شہری کیا خیال آ جانے ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیرہ ہیلتھ جو ہیں وہ پتوکی تحصیل ہیڈ کو آٹر تشریف لائے وزیرہ اللہ پنجاب جو مریعہ نواز انہوں نے نوٹس بھی لیا حسرے سے جانبا بچوں کی تعداد پہ اب سات سے بچوں کی تعداد دس ہو چکی ہے اور ان کا حکومت پنجاب سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو مزید فال کیا جائے بہتر کیا جائے تاکہ اس حسرے کی وبا پہ قابو پایا جا سکے اور مصہوم جانوں کو بچایا جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹیٹو نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس فاروق ہیڈلائنز آپ جان چکے ابھی آپ کو بتائیں کی چیف آف نیوز سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف نے کتر کا دورہ کیا ہے سربرا پاک بہریہ کی کتری افواج کے چیف آف سٹاف اور کمانڈر نیوز فورسز سے ملاقات ہیں ملاقاتوں میں دفاعی تعلقات دو طرفہ بہری تاون باہمین دلجسپی کے امور اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبارلے خیال کیا گیا نیوز چیف کو کتری بہریہ کے استعداد کار کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی سربرا پاک بہریہ نے علاقائی میری ٹائم امن و استحکام کیلئے پاک بہریہ کے کردار کو اجاگر کیا آئی ایس پی آر کے مطابق میزبان حکام نے خطے کے بہری سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں پاک بہریہ کے کردار کی تاریخ کی ہے چیف آف نیوز سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف نے کتر کا دورہ کیا سربرا پاک بہریہ کی کتری افواج کی چیف آف سٹاف اور کمانڈر نیوز فورسز سے ملاقاتیں ہوئیں ملاقاتوں میں دفاعی تعلقات دو طرفہ بہری تاون باہمی دلچسپی کے مور اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے